جو چیزیں ہیں نا جو ان کی باتیں ہیں یہ کسی محفل میں رکھتی نہیں ہے جو انہوں نے بات چیت کرنی ہوتی ہے مئیت و خوشیو یہ کر رہی ہوتی ہیں مئیت میں ایک دوسرے کے دپٹے چیک ہو رہے ہیں مئیت میں ایک دوسرے کا رونا دھونا رونے دھونے کے ساتھ میک اپ چیک ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک خاتون جو ہے نا کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر گئی تو وہ ملنے کے ابا فوت ہو گئے تھے تو رو رہی ہائے ملنے کے ابا دنیا سے چلے گا ہے اللہ بہت افسوس ہو بہن یہ دپٹہ کہاں سے خریدا یہ درمیان میں پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو گیرے تھے ملنے کے ابا وہ بس وہ کیا تھا ان کو شگر بہت تھا خیال نہیں کرتے تھے تو اس دن شگر ہائی ہو گئی انتقال ہو گئی میں نے بولٹن مارکٹ سے خریدا تھا یہ دپٹہ تو ان کے جو خرید و فروغ کی باتیں ہیں نا کبھی بھی نہیں رکتی ہیں جو ان کی نیچر ہے نا آپ کبھی غور کرو میتوں پر ہم تو بچپن میں تو ظاہر ہے سب جگہ ہی جاتے تھے بس میں بیٹھی ہوں وہاں باتیں بیس سال ایک دو خواتین کو جیل ہوئی بیس سال ایک ہی وارڈ میں رہی ہیں ایک ہی کمرے میں رہی ہیں بیس سال کے بعد جب فرہائی نصیب ہوئی ہے کہنی بہن کچھ باتیں رہ گئیں انشاءاللہ دوبارہ ملقات ہوگی تو مکمل کریں گے بیس سال کے بعد بھی کوئی جیلر کرنے لگا بھی ختم نہیں ہوئی یہ بات تو باتیں کرنے پر اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے آپ میت پہ جا کے دپٹے کی قیمت بھی پوچھ سکتی ہیں اول تو دپٹے آج کل مارکٹ سے چھاٹی ہوگی وہ دپٹے جو خواتین کے سروں پر ہوا کرتے تھے اب ان کی صرف قیمتیں رہ گئی ہیں دپٹے نہیں رہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن غیبت نہ کرو کہیں جا کے میتوں میں بھی غیبت شادیوں میں بھی غیبت جہاں لوگوں کو بٹھا دیں بس آپ ساتھ میں تو وہ بھورا غیبت نے شروع تو یہ بہت بھوری حرکت ہے اس سے بچنا چاہیے